نقاش و نقش کاتب و خط بانی و بنا بود و نبود ذات و صفت ہستی و فنا جن و ملک زمین و فلک گرد و کیمیا دنیا و دین حدوث و قدم بندہ و خدا سب شاہدے کمال شہر مشرق ہیں جب تک خدا کا ملک ہے مالک حسین اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام سیدنا و نبینا ابل قاسم محمد و آلہ تیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الغر المیامین والذین ازہب اللہ عنہم الرجس و طہرہم تطہیرہ واللعنت الدائمت علی اعدائهم اجمعین من یوم ظلمہم الى یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابه الكریم و قوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذینہم فی صلاتہم خاشعون اسی تسلسل میں آگے جل کے اشاد ہوتا ہے والذینہم لأماناتہم و عہدہم راعون درود پڑھ لیجے محمد و آلہ محمد پر تو سورہ مبارک ہے المؤمنون جس میں ابتداہی میں اہل ایمان کی متعدد خصوصیات کا تذکرہ ہے اسی سورہ کی ان آیات کو عنوان قرار دیا گیا ہے ان مجالس کے لیے جن کا موضوع صفات مومن ہے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو مومن کی صفات پہچاننے اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم بیسے بن جائیں جیسے اللہ چاہتا ہے تسلول چاہتا ہے اہلِ بیتی طاحتیرین چاہتے ہیں آیت کا آغاز قد افلاحہ سے ہوگی بتحقید کامیاب رہیں گے اہل ایمان مگر کون اہل ایمان جو بس ورد کرتا ہے کہ میں مومن ہوں میں مومن ہوں میں مومن ہوں میں مومن ہوں نہیں یہ نہیں الَّذِينَ هُمْ فِي صلاةِ مخاشو پہلی صفت بیان کی گئی ہے کہ جو نماز میں خضو خضو رکھتے ہیں صرف نماز پڑھتے نہیں ہیں بلکہ خضو خشو بساعت پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں میں کس کے بارگاہ میں کروں وَالَّذِينَ هُمْ أَنِ الْلَغْوِ مُعْرَزُونَ ہر لغو باس سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں کنارہ گشتے ہیں وَهُمْ لِزَّكَاةِ فَعَلُونَ اور وہ بندگانِ خدا کے حقوق کو اپنے مالی حقوق کو ادا کرتے ہیں وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِدُونَ افت و پاک دامنی کی حفاظت کرتے ہیں اب جس آیت میں نے تلاوت کی سعودت حاصل کی وَالَّذِينَ هُمْ لِي امَانَاتِهِمْ وَعَحْدِهِمْ رَاعُونَ اس آیت میں دو باتوں کو تذکر ہے امانتوں کی ادائیگی اور اہد و پیمان کو پورا کرنا دونوں اہم باتیں ہیں امانت اس قدر اہم ہے کہ میزان انسان کی جانتداری کی مولای کائنات امیر المومنین علی بن عبی طالب علیہ السلام اور اہلِ بیت طاہرین علیہ السلام کی ارشادات سے یہ بات واضح ہے کہ کسی کے نماز روزے کو دے کر متصر مت نہیں ہونا یہ دیکھنا وعدوں میں سچا کتنا ہے امانتوں کی ادائیگی کیسی ہے امانت بہت اہم چیزیں بہت اہم چیزیں سورہ احضاب کی آیت نمبر بہتر اس پر غور کیجئے گا کہ نگاہِ قدرت میں امانت کیا وزن ڈکھتی ہے اسے کیا اہمیت ہے ارشاد ہوتا ہے اِنَّا عَرَزْنَا الْأَمَانَةَ کہ ہم کیسے بان اٹھا سکتے ہیں وَحَمَلْهَلْا الْإِنسَان انسان نے اس بولز کو اٹھا لیا اِنَّا عَقَانَا زَلُومًا جَهُولًا انسان بہت نائنصافی کرنے والا اور بہت ناداد ہے چونکہ امانت کی ادائیگی ایک انتہائی اہم فریضہ ہے جو انسان اس کی ادائیگی کر سکتا ہو وہی امانت اٹھائے آسمانوں نے امانت کو اٹھانے سے انکار کر دی زمین نے امانت کو اٹھانے سے انکار کر دی پہاڑوں نے اٹھانے سے انکار کر دی ان الفاظ سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ امانت نگاہ قدرت میں کتنی ہے میں قرآن مجید میں دو قسم کے انسانوں کا تذکرہ ارشاد ہوتا ہے کہ ایک وہ ہے کہ اگر تم اس کے پاس ایک بہت بڑی مقدار پیسی کی رکھ دو سونے کا ڈھیر جمع کر دو سن یو عد دہائیگ وہ تمہیں ادا کر دے گا جس وقت واپس مانگوں گے ادا کر دے گا اور ایک ایسا ہے کہ اب تم اس کے ذمہ ایک دینار اس کے سپورٹ کر دو لا یو عد دہائے لگ تمہیں واپس نہیں کرے گا یہاں تک کہ تمہیں سر پر خیر رہو کسی طریق سے وہ حصول دو تو انسانوں کے خسمیں ہیں انسان ایک عجیب مخلوق ہے اس زمین پر شرافت کی انتہا کو بھی ہے اور شرارت کی انتہا کو بھی ہے بعض انسان آپ دیکھیں گے کہیں گے تو بلکل فرشتہ نظر آتا ہے بعض انسان دیکھیں گے آپ کہیں گے تو بلکل شیطان نظر آتا ہے دونے انسان ہیں دونے آدم کی اولاد ہیں دونوں مٹی سے پیدا ہوئے دونوں زمین پر اللہ کی مخلوق بن کر آئے اور جہاں سے تخلیق انسانی کا آغاز ہے وہیں سے یہ بات بھی شروع ہے آدم علیہ السلام کو اللہ نے دو بیٹے دیئے ایک اپنی شرافت میں عالی دوسرہ اپنی شرارت میں پختہ حابیل و حابی ایسے کہ بھائی ہیں خون ایک ہے ماں ایک ہے باپ ایک ہے مگر ایک انتہائی پاک و پاکیزہ انسان ہے اللہ کا بھی عبادت گزار ہے ماں باپ کا بھی فرما بردار ہے ذاتی زندگی میں خوبیوں کا مرقہ ہے شاہستہ ہے رفتار میں گفتار میں سیرت میں کردار اور دوسرا نہ اللہ کے آگے سے جھکاتا ہے نہ ماں باپ کی بات مانتا ہے بدچلن ہے ہوا رگردی کا شکار ہے تو ظاہر ہے کہ جب یہ صورت میں تھی تو جناب آدم کی توجہ حابیل کی طرف ہو سکتی تھی جو نیکی امور رکھا تھا یہی چیز حابیل کے دل میں حسد بنی کیا ہیں حابیل کو اتنا چاہتے ہیں مجھ سے اتنی محبت نہیں کر دے بعد میں تیہ ہو کہ جناب دونوں قربانی پیش کریں اللہ کے راہ میں جس کے قربانی قبول ہو جائے گی وہ پس انددہ بندہ قرار پائے سنانچہ دونوں نے قربانی پیش کریں وہ زمانے میں رسم یہی تھی کہ قربانی کو پہاڑ پر یا کسی بلند جگہ پر رکھ دو آسمان سے کوئی آگ آئے گی جو اس کو اٹھا لے جائے گی اٹھا لے جائے اس کا مطلب اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی اور قربانی پڑی رہے اس کا مطلب اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوئی حابیل چکے طبیعتاً بہت نیک تھے ان کے پاس کچھ جانور تھے انہوں نے انتہائی خوبصورت گوسون کا انتخاب کیا اور لے جگہ پھاری پڑ گئی قابل چکے اس کے مزاج میں سب کچھ نہیں تھا نہ اللہ کو صحیح محن پہچانتا تھا انسانی شرافت سے اس کا واسطہ تھا اس کے پاس کہتے ہیں باڑی میں کچھ بالیاں تھی ایک سوکھی سی بالی کھیت سے لے جا کے رکھ دیو بس یہی ہے یہی سے اندازہ کیا ہے اس اقت ہے کہ دونوں کے مزاج میں کتنا فرق ہے ایک اللہ کی بارگاہ میں اپنا خوبصورت ترین جانور پیش کر رہا اور ایک اللہ کی بارگاہ میں بلکل ایک سوکھی بھی بالی پیش کر رہا دونوں نے جا کے رکھ دی آگ آئی آسمان سے اس نے حابیل کے قربانی کے قبول کر لیا قابل کے قربانی پڑی لے گا اس سے اس کا غصہ اور بڑھا یہ سب قرآنیں مسار پڑھا اور اس نے تاکہ میں تمہیں قتل کروں گا اور پھر وہ وقت رہا گا جس نے حابیل جیسے پاکو پکیزہ انسان کو سگے بھائی کو قتل کر دیا قتل کرنے کے بعد پریشانہ میں کب کروں کیا مولا کائنات امیر الممنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے جو بہت سالے سوالاتوں ہیں ان میں ایک سوال ای بھی تھا کہ مولا وہ کونسا جانور ہے جسے اللہ نے انسان کی ہدایت کے لیے بھیجا تھا تاجب خیص سے بہت ہے نا وہ کونسا جانور ہے جسے اللہ نے انسان کی ہدایت کے لیے بھیجا تھا مولا مسکرائے پر نوازے وہ کبہ ہے جس کو اللہ نے اس لیے بھیجا تھا کہ وہ قابیل کو یہ سمجھائے کہ لاش کو دفن کیسے کرنا ہے جیسے کہ قرآن میں سورہ امیادہ میں تذکرہ موجود ہے فبعث اللہ غرابا اللہ نے قبہ بھیجا تاکہ وہ قبہ دکھائے قابیل کو کہ کس طرح سے اپنے بھائی کو زمین میں دفن کرنا ہے وہ قبہ آیا اس نے زمین پر ایک قبہ کو مارا گھڑا کھوڑا اور پھر کھیچ کے اس مردہ قبہ کی لاش اس گھڑے میں ڈالی پھر اپر سے مٹی ڈالی قابیل منظر دیکھ رہا تھا اچھا یہ کام ہو سکتا ہے تو اس نے پھر زمین کھو دی اور حبیل کی لاش کو دفن کیا تو یہ وہ جانور جسے اللہ نے ایک انسان کی ہدایت کے لیے بھیجا رہنمائی کے لیے بھیجا اور یہ باضح سے بات ہے کہ قابیل جیسا انسان ہو تو اس کی ہدایت کے لیے قبوی ہی کو بھیجا جا سکتا ہے درود پڑھ لیجے محمد وعالے محمد تر تو انسان عجیب ہیں قرآن جیسا کہ تذکرہ ہے کسی کو اگر بہت بڑا ڈھیر سونے کا تم دے دو امانت رکھوا دو وہ یقیناً بایسی واپس رہے اور ایک ہے جس کے پاس ایک دینار دے دو مانگتے رہو نہیں واپس کرے گا نہیں واپس کرے گا یہاں تک تم کے سر پر سوار رو تو یہ امانت بہت اہم چیز ہے سرکار دعالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہلویت تحرین کے ارشادات میں امانت کو نہایت اہمیت کی کا حامل قرار دیا گیا کہ انسان جس کی بھی جو امانت ہو اسے پودھا کرے کسی شخص نے میرے پاس داگو گر اقام رکھوائی جب مانگے میں پابند ہوں اس کو ویسا ہی ادا کرو اسی طرح سے اولاد ایک امانت ہے ہمارا جسم بھی ایک امانت ہے جو چیز ہم نے خود حاصل کی اس کا تو مالک ہو سکتے ہیں لیکن اس سے ہم نے خود نہیں حاصل کیا اللہ نے عطا کیا ہاتھ دیئے پیر دیئے آنکھیں دیئے زبان دیئے کان دیئے قوت اسمعات دیئے دل دیا دھڑکن دیئے دماغ دیا اس سب امانت ہیں اللہ کی جب اللہ کی امانتیں ہماری ملکیت نہیں ہیں ملکیت دوسرات ہوتی جو ہم نے خود کہیں سے محنت کر کے حاصل کیا ہوتا ہماری تو کوئی محنت نہیں ہے ماں کے شکم میں ایک چھوٹا سا ذرہ گیا اللہ نے اسے نو مہنے پروان چڑھا ہے انسان بنا دی تو یہ سارے آزا جہاں ہیں ہمارا جسم بھی امانت ہمارے زندگی بھی امانت ہمارے سارے آزا امانت اس امانت کا تقاضی یہ ہے کہ مخیانت نہ کریں یہ زبان امانت ہے کسی کے خلاف نہ کھولیں یہ آنکہ امانت ہیں ایسی چیزوں کو نہ دیکھیں جن کو دیکھنے کو اللہ نے امانا کیا ہے یہ کان اور اس کے سماعت امانت ہے ایسی باتیں نہ سنیں جن کا سننا اللہ کو بسند ہو یہ ہاتھ امانت ہیں کسی پر ظلم نہ ڈھائیں یہ پیر امانت ہیں غلط جگہ نہ جائیں یہ دل امانت ہے کسی کے خلاف کینے ایک کا دور اتنا آنے پائے یہ دماغ امانت ہے کسی کے لیے غلط خیالات کا مرکز نہ بننے پائے یہ سارے امانت ہیں سب کے حقوق ہیں جیسا کہ امام چہارم سیدو ساجدین حضرت زین العابدین علیہ السلام نے اپنے رسالت الحقوق میں پچاس قسم کے حق کا تذکرہ دی ان من اعضاء انسانی کے بھی تذکرہ یہ جو تمہارے اعضاء ہیں ان سب کا حق ہے یہ امانتیں ہیں اللہ کی دن پر ہے ان کا حق یہ ہے کہ صحیح ادا کرو اسی طرح اولاد امانت ہیں اور بہت بڑی امانت ہیں اللہ نے ایک نعمتِ وجود تمہیں عطا کیا لڑکا ہو یا لڑکی ہو دو ان امانتیں اس امانت کا حق یہ ہے کہ ان کو صحیح تربیت دو صحیح انسان بناو پیدا ہو اچھا نام رکھو اور پیدایش سے پہلے بھی ماں کے لئے بہت سے ادایات ہیں کہ جب بچے شکم میں ہو تو کون کون سے کام اس کو نہیں کرنا چاہیے کن کاموں کی بنا پر بچہ اندھا پیدا ہو سکتا ہے کن کاموں کی بنا پر بچہ بہرہ پیدا ہو سکتا ہے کن کاموں کی بنا پر بچہ پاگل پیدا ہو سکتا ہے کن کاموں کی بنا پر بچہ بد کردار پیدا ہو سکتا ہے یہ ساری باتیں سمجھائی گئی ہیں حدیث کے اندر موجود ہیں اللہ کسی بچے کو ناقص نہیں پیدا کرنا چاہتا یہ ماں باپ کی کوئی نگوی غفلت ہے خاص سور سمہ کی کوئی ایسی غفلت کی جس کی منع پر یہ بچہ ناقص پیدا ہوا بنا اللہ کسی کو ناقص نہیں بھیجا چاہتا ہے لقد خلق الانسان فی حسن تقویم ہم نے انسان کو بہتین پی کر ان پیدا کیا ایم تحرین نے وہ تمام ہدایات نافذ کی ہیں جن کی منع پر انسان کامل پیدا ہو صحت مند پیدا ہو باشعور پیدا ہو تمام آزہ بھی سالم ہو ذہن بھی سالم ہو جسم بھی سالم ہو کوئی عیب نہ ہو اس میں لیکن ماں باپ کی غفلت ہوتی ہے غزاؤں میں خیال نہ کرنا معمولات میں خیال نہ کرنا اس کی بنا پر مسائل پیدا ہوتے ہیں تیزیب الاسلام میں اس کا تذکرہ موجود ہے شیخ صدوک کتاب میں تذکرہ موجود ہے ایم تحرین کے ارشادات میں تذکرہ موجود ہے معنی و رخبار میں اس کا تذکرہ موجود ہے بہت سے اگداؤں میں اس کا تذکرہ موجود ہے کہ کون کون سے کام ہے جس کی بنا پر بچہ جو دنیا میں آتا ہے وہ ناقص پیدا ہوتا ہے یہ امانتیں ہیں ماں پر فرض ہے تو نو مہینہ جو اس کے شکم میں ایک امانت ہے اس امانت کی حفاظت کی پوری کوشش کریں پھر جب دنیا میں آ گیا بچہ دنیا میں آیا اب یہ امانت ہے جو اللہ نے آتا کی دونوں کو ماں اسے اچھی حالت میں دودھ پیڑائیں کبھی کبھی بایا رکھنی پڑتی ہے قابلہ رکھنی پڑتی ہے دودھ پیڑانے والی رکھنی پڑتی ہے اس میں بھی انتخاب ہے اس میں بھی شریعت نے کہا ہے کہ اگر ماں خود دودھ نہیں پلا رہی ہے کسی کو دودھ پلانے کے لیے رکھ رہی ہے تو اس کی کیا صفات ہونی چاہیے دودھ کا ایک خاص اثر ہے ماں پیڑا رہی ہے تو سب سے اچھی بات ہے بچے کے لیے ماں سے بہتر کوئی غزہ نہیں ہے لیکن کسی بھی مجبوری کے وجہ سے انہیں پیڑا رہی ہے تو جس کو دودھ پلانے کے لیے انتخاب کیا جائے اس کے اندر بھی صفات کونسی ہونی چاہیے احادیث میں اس کا تذکرہ موجود ہے تاکہ وہ دودھ اس کے کردار کو بنانے والا ہے دودھ کا بڑا اثر ہوتا ہے تو یہ تمام برائے ہیں بچہ تلور بڑا ہوا یہ مانت اللہ کی اسے اللہ کا فرمہ بردار بناو سمتیں سکھاؤ یہ مشرق ہے یہ مغرب ہے یہ شمال ہے یہ جنوب ہے تاکہ جو وہ عرف حاجت کے لیے بیٹھے تو نہ مشرق کی طرف بیٹھے نہ مغرب کی طرف بیٹھے یہ شمال کی طرف یہ جنوب کی طرف اور بڑا ہو جائے کلمہ سکھاؤ احمہ کے نام سکھاؤ اللہ ایک پنجتن پانچ امام بارہ معصوم چاہ دو یہ سب سکھاؤ اور بڑا ہو جائے نماز کی تعلیم دو روزے کی تعلیم دو ارکان دین سمجھاؤ اصول سمجھاؤ فروض سمجھاؤ توحید بتاؤ عدل الہی کے بارے میں بتاؤ نبوت کے بارے میں بتاؤ امامت کے بارے میں بتاؤ قیامت کے بارے میں بتاؤ نماز کا طریقہ سکھاؤ روزے کا طریقہ سکھاؤ حج کی منزل بتاؤ اگر وقت آئے جا اس کو کیا کرنا ہے وہ سمجھاؤ نیکیوں کے ہدایت سمجھاؤ برائیوں سے روکنا سمجھاؤ تب اللہ سکھاؤ آل محمد سے محبت سکھاؤ دشمنوں سے دوری سکھاؤ پھر اخلاق حسنہ سکھاؤ اچھا انسان بنانے کو شکل یہ سب مراہل ہیں یہ سب امانتیں ہیں یہ امانت کی ادائیگی کے تقاضی یہی ہے کہ ان تمام باتوں کو پورا کیا جائے تب ایک انسان کامل بنیا گیا برنات انسان پیدا ہوئے پیدا ہوا صحیح صحیح پیدا ہوا اب آپ اس سے کیسا بناتے ہیں جیسا کہ یہ حدیث آپ کے ہم معتبر ہماری یہاں بھی ہے اہل سنت کیاں بھی ہے کہ حل بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے البتہ اگر ماں باپ یہودی ہیں بچہ یہودی بن جائے گا ماں باپ عیسائی ہیں تو بچہ عیسائی بن جائے گا ماں باپ مجوسی ہیں بچہ مجوسی بن جائے گا گویا تربیت اسے اقراض سے بڑھال دیکھی فطرتا وہ مسلمان تھا لیکن ماں باپ چونکہ یہودی تھے وہ اس کو اسے نگوگ لے جانے لگے تو یہودی بن گیا ماں باپ عیسائی تھے اسے وہ گرجہ لے جانے لگے تو عیسائی بن گیا ماں باپ ہندو تھے اسے مندر لے جانے لگے وہ ہندو بن گیا ماں باپ مسلمان اسے مسجد لے جائیں دین سکھائیں نماز کے راغب کریں تو مسلمان بنے گا شیعہ گھر میں پیدا ہوں بارگاہ لے جائیں مسجد بھی لے جائیں بارگاہ بھی لے جائیں تاکہ اللہ کی عبادت بھی کریں اور علی بیت کے حالات سے باخبر ہو کر اپنی زندگی کو ان کی تعلیمات کے ساتھ میں ڈھالنے کی کوشش کریں یہ سب فرائز ہیں ماں باپ ان میں غفلت بہت سنگین جرم ہے یہ اولاد امانت ہے آپ نے اگر اس کی تربیت پر صحیح توجہ دی اور اسے نیک انسان بنایا تو معاشرے میں ایک مصلح کا اضافہ کیا ایک نیکوکار کا اضافہ کیا ایک اچھے انسان کا اضافہ کیا ایک باکردار مومن کا اضافہ کیا اور اگر خدا نخواستہ آپ نے غفلت کی اور اب بری سوسائٹی پر پڑ گیا خراب لوگوں کے ساتھ ملنے جلنے میں لگ گیا جس کی بنا پر وہ بد کردار بن گیا در حقیقت آپ نے ایک مجرم کا اضافہ کیا حدیث میں والدین کے لیے بڑی سخت باتیں بھی موجود ہیں ایک روایت پیش کرو فرماتے ہیں پیغمبر نے بز میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو سمجھایا کہ دیکھو ماں باپ کے لیے بڑی سخت منزل آئے گی جب اولاد شکایت کرے گی لوگا ہے تاجزب سے پوچھا اللہ کے رسول اولاد شکایت کرے گی جہاں اللہ کی شکایت کرے گی اولاد قیامت میں شکایت کرے گی کیا شکایت کرے گی پالنے والی میرے ماں باپ جنہوں نے اچھی غزہ مجھے دی اچھا لباس دیا اچھے رہائش دی لیکن نہ تیرا وفادار بنایا نہ پیغمبر کا غلام بنایا نہ حسین کا اضادار بنایا یہ حسین کا اضادار میں نے اپنی طرف سے کہا ہے حدیث میں یہاں تک ہے کہ نہ خدا کا وفادار بنایا نہ پیغمبر کا کتاب گزار بنایا تو یہ بات غور کرنے کی ہے کہ ہم اپنی نسل کو کیا دے رہے ہیں یہ نسل امانت ہے دین کا پیغام اولاد تک پہنچانا فرض بھی ہے قرض بھی ہے فرض ہے دین و مذہب کی طرف سے جس میں واضح ارشاد ہے کہ اپنے اولاد کو صحیح تربیت دے کر اللہ کا فرما بردار بناو اور قرض بھی ہے ماں باپ کا اگر آج ہم دین کے راستے پر ہیں تو یہ اپنے ماں باپ کی بنا پر ہیں جو نے بچ پر نے ہمیں دین سکھایا اس قرض کی ادائیگی کا راستہ یہی ہے کہ ہم اپنی اولاد کو بھی اسی طرح دین کے راستے پر ڈھالیں جس طرح میرے ماں باپ نے مجھے دین کے راستے پر ڈھالا اس امانت میں خیانت نہیں ہونی چاہیے یہ بہت سخت امانت ہے جس کی پکڑ ہے جس کی گرفت ہے پیغمبر نے فرمای کہ قرض محشر اولاد شکوا کریں گے جہاں بہت سے چیزیں شکوا کریں گے وہ مسئلے شکوا کریں گے جس میں لوگ نماز پڑھے نہ آتے ہوں وہ عالم شکوا کرے گا جسے لوگ مسائل دین نہ پوچھتے ہوں وہ قرآن شکوا کرے گا جس سے پڑھانا جاتا ہوں اور قرآن کی ایک شکایت تو خود پیغمبر کریں گے قرآن کے بارے میں ایک شکایت خود پیغمبر کریں گے وہ کیا ہے رَبِّ إِنَّ قَوْمِ تَخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَحْجُورَا اے پالنے والے میری اپنی قوم تھی جس نے اس قرآن کو لیا مگر متروک شکل میں لیا اللہ وقت بھائی اتخذو لیا لیکن کس شکل میں لیا محجورہ متروک شکل میں لیا باپ نے بیٹی کو جہز میں دیا اس نے گھر پر رکھ دیا نہ باپ نے پڑھا تھا نہ بیٹی پڑھ رہی ایک چیز خوبصورت جلد کے ساتھ رکھی ہوئی ہے گھر میں یہ محجور ہے متروک ہے قرآن اس لیے نہیں نازل ہو کہ آپ اسے بہت خوبصورت جلد میں لپیٹ کر گھر کے اندر رکھ دیں کبھی قسم کھانے کی ضرورت پڑھے تو اٹھا لیں نہیں قرآن اس لیے آیا کہ اسے پڑھیں سمجھیں اپنی زندگی کو اس کے ساتھ میں ڈھالیں یہ بھی امانت ہے دین آپ کے پاس امانت ہے خدا و رسول کی طرف سے احمد تحرین کی طرف سے تو امانت بہت اہم چیز ہے بہم لی اماناتہیم و اہدہیم راؤون وہ لوگ اپنی امانتوں کی بھی ادائیگی کرتے ہیں اپنے اہد و پیمان کو پورا کرتے ہیں دو باتیں کہی گئی ہیں امانت اور اہد و پیمان امانت کے ساتھ میں آپ مدد نظر رکھیں کہ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دن سے اعلان رسالت فرمایا تھا مکہ کا ہر مشرق آپ کی جان کا دشمن تھا جس طرح سرس گزرتے تھے عذیت پہنچاتے تھے ناسزہ کلمات کرتے تھے بچے کو پیچھے نگا دیتے تھے اس شخص کے پیچھے شور مچاؤ اللہ اکبر نماز پڑھ رہے ہیں تو سر پر اوجل ڈر لیٹے تھے اور قسم قسم کی عذیت حتی ان کی اپنی چچی ابو الہب کی بی بی جنگل سے لکڑیاں اور خاردار جھاڑیاں کاٹ کے لاتی تھی اور رات کے وقت جب پیغمبر گھر میں ہوتے تھے یہ گھر کے آپ کے دروازے کے سامنے وہ ساری جھاڑیاں اکھٹی کر کے ڈال جاتی تھی تاکہ جب صبح سبہیاں سے نکلیں تو ان کا پہلین جھاڑیاں بلجے اور زخمی ہو جائے یہ اداوت تو تمام مشرقین کے حالت یہی تھی کہ پیغمبر کو عذیت پہنچانے میں کوئی کمی نہیں رکھتے تھے یہ تو سرکار ابو طالب علیہ السلام کی عظمت و جلالت تھی جس کے بنا پر پیغمبر کافیت تک محفوظ رکھتے تھے برنا مشرقین پوری کوشش کرتے تھے کہ ہر ممکن طریقے سے عذیت پہنچائے مگر ذاتِ رسالت کی امانت اتنی معتبر تھی اتنی معروف تھی دلوں میں اتنی راسق تھی کہ وہ کفار و مشرقین جو اپنی امانتیں اپنے رشداروں کے پاس نہیں رکھواتے تھے بھائی کے پاس نہیں رکھواتے تھے بہن کے پاس نہیں رکھواتے تھے چچا پھکی خالہ کے پاس نہیں رکھواتے تھے اپنے پتا تھا کہ ہم کہیں اور رکھیں گے معلوم نہیں ملے گی یا نہیں ملے گی دیکھیں اگر پیغمبر کے پاس ملیں گے لا رکھیں گے لازمان ملے گی اس لئے آپ سنتے ہیں کہ جب سرکار دعالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تمام مشرقین نے قتل کا منصوبہ تیار کر لیا ایک بہت بڑی میٹنگ کی اور اس نے تمام عمائدین قریش نے مل کر تیہ کیا کہ آج کے رات جتنے قبائل ہیں سب کو ایک ایک جمان تلوار لے کر آئے رات کو جب پیغمبر بستر پر سو رہے ہوں ہم اچانکہ ان کے گھر میں داخل ہوں گے اور ہر قبیلے کا ایک شخص ایک ایک تلوار کے ایک ضرب لگائے پیغمبر کی ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا اور سب قبیلے شریک ہوں گے تاکہ بنی حاشم کسی ایک قبیلے سے بدلہ نہ لے سکیں یہ منصوبہ بن گیا اللہ نے اپنے حبیب کو حکم کو خبر دے دی کہ میرے حبیب یہ منصوبہ منصوبہ بن چکا ہے آپ مکہ چھوڑ دیں گے پیغمبر نے مولا کائنات کو بلایا یہ سب واقعات آپ کے سامنے ہیں سنے ہوئے ہیں بار بار سنے ہوئے ہیں میری زبان صرف سن چکے ہیں دسوڑمہ کی زبان صرف سن چکے ہیں مولا کو بلایا یا علی حکم خدا ہے کہ میں آج کی رات یہاں سے ہجرت کر جاؤں تم میری چادر ہو کے میری بستر سو جاؤں علی نے پوچھا اللہ کے رسول کیا میرے سو رہنے سے آپ کی جان بچ جائے گی فرمایا ہاں یا علی تم سو جاؤ گے میں بچ جاؤں گا قابل غور بات ہے علی نے سوال اپنے بارے میں نہیں کیا کہ میں جب اس طرح پر سو رہا ہوں گا تو میری جان محفوظ رہے گی یا نہیں محفوظ رہے گا سوال کیا تو صرف رسول کے بارے میں سوال کیا کہ کیا میرے سو رہنے سے آپ کی جان بچ جائے گی میں ارش کرتا ہوں کہ جو سوال کیا رسول کے بارے میں کیا اپنی ذات کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا اسے گر اپنے بارے میں پوچھ لیتے تو نفس رسول کیسے قرار بات جان کے فکر پیغمبر نے فرمایا ہاں یا علی تم سو جاؤ گے میں بچ جاؤ گا تو یہاں الفاظ کیا ہیں تاریخ کے فَسَجَدَ لِلَّهِ شُكْرًا علی نے زمین پر سجد شکر ادا کیا وَحَاذِ اَوَّلُوا سَجَّدِن سَجَدِ لِلَّهِ شُكْرًا اور یہ پہلا سجد شکر ہے جو زمین پر ادا کیا گیا کس بات پر شکر ادا ہو رہا ہے کہ علی اپنی جان کی فداکاری کر رہے ہیں سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے دن سے علی رسول کے ساتھ تھے جب پیغمبر نے الانہ رسالت فرمایا تو سب سے پہلے تصدیق مولا کائنات نے کی جیسے کہ آباد نے بھی کہا ہے مسلم اول شاہ مردان علی عشق را سرمایہ ایمالی وہ پہلا انسان جس نے پیغمبر کی آواز پر لبائک کہی ہے وہ کوئی اور نہیں ہے امیر الممن علی ابن بطالب کی ذات کرامی ہے کون علی عشق را سرمایہ ایمالی عشق و محبت الہی کے لئے ایمان کا جو سرمایہ ہے وہ علی کی ذات کرامی ہے کیونکہ دنیا کے بعض انسانوں کو علی کے فضائل گبارہ نہیں ہوتے یہاں بھی وہ کہیے آپ ڈنڈی مارتے ہیں کہتے ہیں اچھا بچوں میں علی سب سے پہلے ایمان لائے بولوں میں فلا صحاب ایمان لائے غلاموں میں زید ابن حرسہ پہلے ایمان لائے خواتین میں جناب خدیجہ پہلے ایمان لائے یہ ساری پھر اس سب سے بناتے ہیں کہ علی کے اولیت کو مجلو کیا جائے اچھا اگر ایسے ہی ہے کہ علی بھی ایمان لائے ہیں فلا صحاب بھی ایمان لائے ہیں اور زید بھی جو غلام بھوئی بھی ایمان لائے ہیں تو پھر یہ تاریخ میں کیسے لکھا ہوا ہے کہ پیغمبر نے سات سال تک خانِ کعبہ میں اس طرح نماز پڑھی ہے کہ آگے پیغمبر کھڑے ہیں ان کے پیچھے مولای کائنات امیر المومن کھڑے ہیں ان کے پیچھے خجید کبرا کھڑی ہیں سات سال اگر کوئی اور صحاب بھی مسلمان ہو چکے تھے کوئی بڑے صحاب بھی مسلمان ہو چکے تھے زید بھی مسلمان ہو چکا تھا تو یہ لوگ نماز کے بعد کہاں ہوتے تھے خود گبائی اس بات کی کہ سات سال تک یہ کوئی اس حلقے میں داخل نہیں ہوا کچھ داخل بھی ہوئے تو وہ نماز سے دور رہتے تھے مشکین سے ڈرتے تھے اس لئے نحجب لاغم موجود ہیں یہ فقہ مولای کائنات کا کہ پیغمبر کے اعلانِ سالس کے بعد ایک عرصہ گزرا ہے جس میں دینِ اسلام کی روشنی صرف تین افراد تک پہنچی تین گھروں تک پہنچی ایک میری ذات تھی ایک خدیجہ کی ذات تھی یہی صرف تین افراد پیغمبر ہیں میں ہوں اور خدیجہ ہیں ان کے علاوہ کوئی نہیں ہے تو یہ وہ منزل ہے کہ سرکار دو عالم مکہ سے جا رہے ہیں علی کو بسر پر صداتے ہیں علی اسے اپنی ایک لئے ایک نعمت سمجھتے کہ مجھے رسول کی جان کا فدیہ بننے کا موقع ملگا ہے پیغمبر نے کیا فرمایا علی یہ فلاں 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 کی امانتیں ہیں تم ان امانتوں کو پہنچا کر میرے پاس مدینے آ جانا اندازہ فرمائیے سرکار ختم مرتبت کی ذات اور ان کی امانت پر دنیا کو کتنا اعتبار ہے کہ وہ کفار و مشرقین جو جان کے دشمن ہیں عذیت مہچا رہے ہیں قطر کا منصوبہ بنا چکے ہیں ان کے نزدیک بھی اگر کوئی امانت دار ہے تو عبداللہ کا فرزن محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اکران اور علی بستر رسول پر کیا شان سے سوئے ہیں شیبل نمانی نے بھی لکھا ہے کہ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ شبہ حجرت رسول کا بستر علی کے لئے فرش گل بنا ہوا تھا اور مالک دو جہاں نے فرشتوں کو بھیجا جبریل و مکائل جاؤ جا کر مبارک بعد دو علی کو یہاں بعض عرباب تفسیر نے ایک بات یہ بھی لکھی کہ جب علی بستر رسول پر سوئے رسول کی جان بچانے کے لئے خدا نالم نے جبریل و مکائل کو مخاطب کیا اے جبریل و مکائل میں نے تم دونوں کے ایک دوسرے کا بھائی قرار دیا ہے تم میں سے کون ہے جو اپنی جان اپنے بھائی کے لئے قربان کرنے پہ تیار دونوں نے جواب دیا پالنے والے ہمیں جو تُو نے زندگی دی ہے ہم تیری عبادت میں بسر کرنا چاہتے ہیں تو خدا نالم نے فرمایا کہ تم لوگ علی جیسے کیوں نہیں ہو جاتے ہیں جو اپنی جان اپنے بھائی پر قربان کر رہے ہیں جاؤ علی کے حفاظت کرو چنانچہ جبریل امین آئے مکائل آئے ایک سرانے کھڑے ہو گئے ایک پہتی کھڑے ہو گئے اور آ کر مخاطب کیا مبارک ہو مبارک علی اے ابو طالب کے فرن تمہارے جیسا کون ہو سکتا ہے کہ تمہارے ذریعے اللہ فرشتوں پر فخر و مباہات کر رہا ہے مل کے درود پڑھ لیجئے محمد وارے محمد اردو زبان میں ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ جو سویا وہ کھویا جو جاگا وہ پایا ایک محورہ ہے لیکن شب حجرت تو کچھ اور کہہ رہے تھی شب حجرت یہ کہہ رہے تھی کہ جو پہلو رسول میں جاگ رہا تھا اس کی تقدیر سو رہی تھی اور جو بستر رسول پر سو رہا تھا وہ تقدیر عالم کو جگا رہا تھا ہم پر اللہ کا احسان ہے اس نے ہم علی اور رضی علی سے بابستہ قرار دیا ہم کل بھی علی کے ساتھ تھے آج بھی علی کے ساتھ ہے قیامت تک علی کے ساتھ ہیں دنیا کی طاقتیں جو زادہ علی کے حضاب سازشے کرتی رہتی ہیں مجالی سے حضاب سازشے کرتی ہیں علی کے فضائل کے حضاب سازش کرتی ہیں ان کی تمام سازشیں ناکام رہیں گی علی کا پرچم بلند رہے گا اس لیے کہ فانو اسمن کے جس کے حفاظت ہوا کرے وہ شما کیا بجھے جس سے روشن خدا کرے آج دین اگر زندہ ہے تو علی اور اولاد علی کے قربانیوں کی بنا پر زندہ ہے دین کے نام پر کمانا یہ اور بات ہے دین کے لئے جان کا نظرہ پیش کرنا آل محمد کا طریقہ ہے پیغمبر کے بعد پیغمبر کے مسند مسند پر قبضہ کر لیا گیا علی کے لئے کوئی فرق نہیں تھا علی کے لئے کوئی فرق نہیں تھا نقصان دنیا والوں کا ہوا اور انہیں اخصان دین کا ہوا بنا علی اپنی جگہ پر ہے علی علی ہے پیدائش کے بعد سے علی ہے اللہ نے نام ہی علی رکھا ہے علی کے معنی بلند ہے اسے نام ہمیشہ بلند رہے گا دنیا چاہے جتنی سازش کر لے یہ نام بلند تھا بلند ہے بلند رہے گا لوگ چاہتے ہیں اللہ کے نور کا اپنے فکو سے بجا دیں لیکن اللہ اپنے نور کو تکمیل کے منظر تک مہچا کر رہے گا اگرچہ یہ بات کافروں کو منکروں کو کتنی ناگوار کیوں نہ گزرے حجیب اشارہ ہے قرآن کا اور ہم دیکھ رہے ہیں قرآن نے کہا تھا اگرچہ کافروں منکروں کے بات ناگوار کیوں نہ گزرے علی کے فضائل کل بھی کچھ لوگوں کو ناگوار گزرتے تھے آج بھی گزرتے بزم پیغمبر میں بھی ایسی طرح موجود تھے جن کو علی کا ذکر گبارہ نہیں ہوتا تھا جیسے کہ ابو سعید خدری کا روایت آپ کے سامنے مجھے کہتے ہیں بزم پیغمبر میں ہم منافقین کو پہچانتے ہی اس طرح تیسے تھے کہ ان کے دلوں میں علی کا بغض ہوتا تھا کہ جب پیغمبر نے علی کا ذکر شہڑا چہرہ بگڑ جاتا تھا آج بھی ہی شناخت موجود ہے علی کا تذکرہ ہو چہرہ بگڑ جائے تو منافق ہے چہرہ خوش ہو جائے کھل جائے تو سمجھ لو مؤمن ہے درود پر لیجئے محمد وعالی محمد تو یہ دین خدا باقی ہے علی اور اولاد علی کے قربانیوں کی بنا قربانی کی بنیاد مولا کائنات نے شبہ حجد بستر رسول پر آتا ہے میں رسول کے لئے قربانی دے رہا ہوں میری جان خلق فیدا ہو جائے رسول کی جان بچ جائے اور اسی قربانی کو آگے بڑھاتے ہوئے اہل بیت نے ہر دور میں دین خدا کے لئے قربانی دیا ان میں سب سے بے مثال قربانی وہ ہے جو حسین ابن علی پیش کر رہے ایسی قربانی تاریخ انسانی میں سے کوئی مثال نہیں ہے آدم سے لے کے خاتم تک خاتم سے لے کے آج تک کوئی مثال نہیں ہے مالک کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں آل محمد کے در سے بابستہ قرار دیا قربانی امانت بھی حفاظت کرتے ہیں اہد و بیمان کو پورا کرتے ہیں آل محمد نے ہمیں سکھایا اہل بیت نے واضح کیا کہ کسی شخص کی دیانت داری کو کر پہچاننا ہو تو نماز روزہ اس کا ذریعہ نہیں ہے اس کا ذریعہ بات کی سچائی امانت کی ادائی کی ہے دین بھی ایک امانت ہے اس کے حفاظت فرض ہے ہم پر ہم دین کو نقصان نہ پہنچنے لیں سنجیدہ جازہ لیں کہیں میرے دین کو کیوں نقصان تو نہیں پہنچ رہا ہے اس دین کے لئے بڑی قربانیاں دی گئیں بڑی قربانیاں دی گئیں سرکارے سے دو شہدہ جب مدینہ چھوڑ رہے ہیں تو کیا فرماتے ہیں میں کسی بڑائی کسی بڑائی کسی خرابی کے لئے نہیں نکل لاؤں میں اس سے نکل لاؤں کہ اپنے نانا کی امت کی اصلاح کر سکو میں نیکیوں کی ترویز کروں گا ملائیوں سے روکوں گا مکہ سے نکلے مدینہ مدینہ سے نکلے مکہ آگئے مکہ میں جب قاتلوں کو حاجیوں کے لباس میں بھیجا گئے ان کا تاقید کی گئی کہ نواس رسول تواف میں ہو تو قتل کر دینا صحیح میں ہو تو قدل کر دینا حرم کے اندر عبادت میں ہو تو قتل کر دینا تو فرض اندر رسول نے اس بات کو پسند نہیں کیا کہ ان کے خون سے حرم الہی کا تقدس بامال ہو اس سے بھی اب ساری دنیا حج کے لئے آ رہی تھی رسول کا نواسہ مکہ سے روانہ ہو رہا تھا منزلیں تیہ کر دینا ہر منزل پر اپنے مقصد کو واضح کرتے رہے ہیں جہاں رکھتے ہیں نماز پڑھاتے ہیں خطبہ دیتے ہیں جو لوگ قرب جوار کے شریک ہو جاتے ہیں ان کو سمجھاتے ہیں دیکھو کسی غلط فہمی میں نہ رہنا کوئی شخص دنیا کی لالچ ہے میرے ساتھ نہ آئے صرف وہ آئے جسے اپنی جان کا نظرانہ پیش کرنا ہو جان کا نظرانہ پیش کرنا ہو بس وہ آئے اس لئے امام حشتم حضرت علیہ رضا علیہ الصلاة والسلام کی روایت کا تذکرہ کئی بات گزر چکا ہے کہ امام نے فرمایا کہ میرے جد حسین نے جن ہیروں کو کربدا کی سرزمین پر جمع کیا تھا روح زمین پر کی کوئی مثال نہیں ہے اور واقعاً مثال نہیں ہے نہ حبید کی مثال ہے نہ مسلمین عسجہ کی مثال ہے نہ حرر آئی کی مثال ہے نہ بلے رحمدانی کی مثال ہے نہ آبس کی ہے نہ شاکر کی ہے یہ تو آساب ہیں خاندان کے جوانوں کے مثال کون لاسکتا ہے اکبر کی مثال کون لائے گا اون و محمد کی مثال کون لائے گا قاسم کی مثال کون لائے گا ابباس جنی کی مثال کون لائے گا چھ مہینے کا علیہ صغر ہے کون اس کی مثال لائے گا جو تیر کھا کرے مسکر آ رہا ہے پھر ان خاندان کی بیویوں کی مثال کون لائے جو رسیہ میں جکڑی ہوئی ہیں بازاروں پر پیش کی جا رہی ہیں درباروں سے گزاری جا رہی ہیں لیکن کسی کے زبان پر اوف نہیں ہے کسی کے زبان پر اوف نہیں ہے سب راضی برزہ ہیں دس طرح امام مظلوم علی اکبر کا ناشا اٹھا کر کہتے ہیں ربنا تقبل منا انکا انتا سمیع الالیم پالنے والے حسین کا حدیعہ قبول فرمات بے شک تسننے والا بھی ہے جاننے والا اسی طریقے سے خاندان کی بیویاں جناب زینب ہم میں کل سو ہو شام کا بازار ہو یا کوفے کا دربار ہو کہاں کہاں جناب زینب نے خطبہ دیا ہے کہاں کہاں لوگوں کو مخاطب کی ہے کہ ذرا سوچو یہ سر نوکہ نیزہ پر کس کا ہے عزیزان محترم قابل غور بات ہے حاکم نے کوشش یہ کی تھی کہ اس خاندان کے مردوں کو ختم کر دیا جائے عورتوں کو قیلی بنا کر قریہ قریہ یوں گھمایا جائے کہ لوگوں کی دن میں حیبت آ جائے کوئی آل محمد کا نام لینے پر گوار آنا کرے مگر یہی اس کا طریقہ جناب زینب نے مقصد حسینی کی تشریر میں بدل گیا جس سے کہ قافلہ پہنچ جاتا لوگ جمع ہوتے تھے کبھی جناب زینب کھڑی ہوتی تھی کبھی جناب مکل سوک کھڑی ہوتی تھی کبھی خاندان کے کوئی اور خاتون کھڑی ہوتی تھی مخاطب کرتی تھے اے لوگوں سوچو یہ سر نوکہ نیزہ پر کس کا ہے جا فرماتی تھی کہ یہ حسین ابن علی کا سر ہے یہ پیغمبر کے نواسے کا سر ہے یہ فاطمہ کے دل بند کا سر ہے تو لوگ اپنے سروں کو پیٹے تھے ہائے غضب نواسے رسول کو شید کر دیا یہاں تک شام کے منزل آ جاتی ہے عزیزان محترم کس کی زبان میں طاقت ہے کہ شام کے مراحل کو بیان کر سکتے ہیں جب بھی کوئی پوچھتا تھا چوتھے امام سے کہ مولا سب سے زیادہ مصیبت کہاں پیشا نہ جنابی الگبر کے شہادت کا ذکر کر دے تھے نہ قاسم کا ذکرہ ہوتا تھا نہ اون و محمد کا ذکرہ ہوتا تھا نہ ابباس دلاور کا ذکرہ ہوتا تھا بلکہ جب کسی نے پوچھا مولا سب سے زیادہ مصیبت کہاں پڑی رو کر فرماتے تھے الشام الشام شام میں ہم پر سب سے زیادہ مصیبت پڑی اور جب برابی نے کہا مولا شام میں کون سی ایسی مصیبت تھی جس کا آپ اتنا ذکر فرماتے ہیں فرمایا اس سے بڑی مصیبت کیا ہوگی محمد کی نواسیاں علی و فاطمہ کی بیٹیاں بازوں میں رسی بدھی ہو سروں سے چادریں چھینی جا چکی ہوں درباروں میں پیش کی جائے جس طرح کنیزیں پیش کی جاتی ہیں اس طریقے سے ان کو پیش کیا جائے اور جب کسی نے پوچھا مولا کب تک روئیے گا کیونکہ سن ایک سٹھ ہجری کا واقعہ ہے سن پنچانویں امام کی شہدت ہے چونتیس برس میں جب بھی کوئی آتا تھے امام کو روتے ہوئے بات آتا اور وہ امام کیسے نہ روئے جس کے سامنے پورا گھرانہ مارا گیا ہے میرا دل کہتا ہے کبھی علی اکبر کی جوانی کو یاد کرتے ہوں گے کبھی قاسم جیسے نونحال کو یاد کرتے ہوں گے کبھی عونو محمد جیسے شہزادوں کو یاد کرتے ہوں گے کبھی ابباد جیسے چچا کو یاد کرتے ہوں گے کبھی علی اصغر جیسے ننے بھائی کو یاد کرتے ہوں گے کبھی بابا کے سر کو نونکہ نیزہ پر بلند کیا جانا ہیاد کرتے ہوں گے کبھی لاش کے پہمال کیا جانا ہیاد کرتے ہوں رابی نے کہا مولا کب تک روئیے گا امام نے فرمایا تم نے انصاف نہیں کیا یعقوب کے بارہ بیٹوں میں سے ایک بیٹا نظروں سے دور ہو گیا اتنا روئے کہ آنکھیں سفید ہو گئیں میرے سامنے تو اٹھارہ جوانا نے منی حاشم ایک دو پہر میں شہید کر دیئے گئے میں کیسے نہ رو رابی نے ارس کی مولا یہ سچ ہے مگر یہ بھی تو سچ ہے شہادت آپ کی میراث ہے بس یہ جملہ سن کر امام نے طلب کر رونا شروع کیا بلند آواز سے چیخ ماری اور بہت دیر تک روتے رہے رابی کو خیال آئے شاید میں نے کوئی گستاخی کر دی اس نے کہا مولا میں ماظر چاہتا ہوں اگر مجھ سے کوئی گستاخی ہو گئی ہو امام نے فرمایا نہیں تم نے کوئی گستاخی تو نہیں کی مگر مجھے ایک بات یاد آگئی تم نے سچ کہا شہادت ہماری میراث ہے مگر ذرا انصاف سے بتانا کی یہ بھی کیا یہ بھی ہماری میراث ہے محمد کی نواسیہ علی و فاطمہ کی بیٹیا شام کے بازار میں اس عالم میں لے جائے جائیں کہ بازو میں رستی ودی ہو جن کی ماں کا جنازہ رات کی تاریخ میں اٹھایا گیا ان کی بیٹیوں کو رسیوں میں جگڑا گیا ایک رسل میں بارہ گلے بنے ہوئے ہیں اور منادی نے دا کر رہا ذہی سبایا من بنات رسول اللہ اے لوگو یہ اولاد رسول ہیں جسے قیدی بنا کر لے جایا گیا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا ہمیں ان صفات کے مطابق زندگی وزارنے کی توفیق عطا فرمائے میرے مالک اس حضر داری کا اپنی بارگاہ ہمیں قبول فرمائے حاضرین میں جو بیمار ہوں انہیں شفاہ کامل عطا فرمائے جو پریشان حال ہیں ان کے پریشانی دور فرمائے جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کا عطا فرمائے جو کسی قسم کے مشکل میں گرفتار ہیں ان کی مشکلات کو حل فرمائے روح زمین پر امنمان قائم فرمائے اس سے ہر مومن اور ہر مومنہ کو محفوظ فرمائے ہمارا اہل وطن کو محفوظ فرمائے عالم اسلام کو محفوظ فرمائے پوری دنیا انسانیت کو محفوظ فرمائے یا ایام وہیں سفر کی تاریخیں جل نہیں ہیں چہلم کا زمانہ قریب ہے ہر سال نجانے دنیا کتنے مالک سے ساٹھ ستن مالک سے لوگ ظاہری کربلا پہنچتے تھے کربلا جو پہنچتے تھے ان کی تعداد ملائین بھی بہن کی جاتی ہے کرونوں افراد کربلا پہنچتے تھے نجف سے چامت کار بنا جا رہے ہیں کازمین سے جا رہے ہیں سامنہ سے جا رہے ہیں عراق کے سارے شہروں سے جا رہے ہیں لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین کہتے جاتے تھے مگر اس سال کورونا کے وائرس نے ساری دنیا کو پریشانیوں پتلا کر رہے تھے میرے مالک اس کورونا وائز سے پوری انسانیت کو محفوظ فرمائے کربلا کے رونقابات فرمائے نجف فرشت کے رونقابات فرمائے کازمین سامنہ رہا کر رونقابات فرمائے مشہد و قم کے رونقابات فرمائے شام میں جناب سیدہ ذہنت کی روزے کے رونقابات کو آباد فرمائے میرے مالک ہماری کتاہیوں سے درگزر فرمائے ہمارے والدین کی مغفرت فرمائے بانیان مجلس کی توفیقات مذافہ فرمائے حاضرین کو ان کی جملہ حاجات میں کامیابی عطا فرمائے ربنا تقبل مننا انکا انتا السمیع العلیم برحمتکا یا ارحم الراحمین